واز اور نسیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علم و آگہی سے برستی بارشیں شرعہ کے عمور سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے خطبہ جمعہت المبارک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور وقال النبی صلی اللہ علیه وسلم بین العبد والکفر والشرق ترق الصلاة او کما قال علیه الصلاة والسلام قابل ساتھ احترام سامعین اے کرام آج استاد الاساتذہ محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد شریف حافظ اللہ تعالی آپ سے ہم کلام ہونے والے تھے جمعے کے لئے ان کا وقت مقرر تھا لیکن طبیعت کی علالت کے باعث وہ حاضر نہیں ہو سکے اس لئے ان کی نیابت کرنے کے لئے میں حاضر ہوا ہوں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ استاد محترم کو صحت تاندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں بھی حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہم کہیں اور آپ سنیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سامعین اے کرام انگریزی سال کا یہ آٹھوہ مہینہ ہے جسے ہم اغست کے نام سے جانتے ہیں اس مہینے میں ہمارے لئے کئی ایک یادیں وابستہ ہیں اس مہینے کی چودہ تاریخ کو ایک خاص مقام حاصل ہے اس مہینے کی چودہ تاریخ یوم پاکستان اور یوم آزادی کہلاتی ہے ابھی چند دن قبل ہم یہ دن گزار چکے ہیں اس دن لوگ یہ یاد تازہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس دن آزادی کی نعمت سے نوازا تھا وہ آزادی جو ہم نے بڑی مشکل سے حاصل کی جس کے لئے ہم نے بڑی قرمانییں پیش کی ماؤں نے اپنے بیٹوں کی گردنیں کٹوائیں بہنوں نے اپنے بھائیوں کو پیش کیا اور اسی طرح اولادوں نے اپنے باپوں کو پیش کیا کوئی سو بیس نئی ہزار نئی لاکھوں قربانییں ہم نے پیش کی خون کی نہریں بہائیں تب جا کر کہ ہمیں یہ آزادی کی نعمت آتا ہوئی بقول شائر یہ پھول ہم نے خیرات میں نہیں پائے خونیں جگر دیا تو بہار آئی جگر کا خون پیش کر کے ہم نے یہ آزادی حاصل کی اور ہر سال جب یہ دن آتا ہے چودہ آگست کا دن یومِ آزادی ہم اپنے بزرگوں کی قرمانیوں کو تازہ کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور اس حوالے سے ہمارے معاشرے کے دو طبقے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو آزادی کے نام پر ہر چیز سے آزاد ہو جاتا ہے مذہب سے بھی آزاد اخلاق سے بھی آزاد عدب و احترام سے بھی آزاد آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے طفانِ بتمیزی بپا کیا ہوتا ہے ہلڑ بازی چیخ پکار گالم گلوچ رکس و سرود اس طرح کی کئی محفلیں آپ کو مناکد ہوتی نظر آتی ہیں ایسے لوگ حقیقی معنوں میں اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا مزاق اڑانے والے ہیں اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو سنجیدہ طبقہ ہے جنہیں واقعہ تن اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا احساس ہے وہ بزرگوں کی قربانیوں کو تازہ کرتے ہیں ان پر غور و فکر کرتے ہیں اور عام طور پر یہ طبقہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے قربانییں پیش کی تھیں جس مقصد کے لیے ہمارے بیٹوں نے گلے کٹوائے تھے ماں کے آنچل تار تار ہوئے تھے باپوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زبا کیا تھا اور بوڑوں کو بزرگوں کو گاڑیوں کے پیچھے باندھ کے گسیٹا گیا تھا اس ازادی سے ہم نے پایا کیا ہے حاصل کیا کیا ہے جب ہم ملک پاکستان پر نظر دھوڑاتے ہیں بے سکونی بے آرامی نظر آتی ہے دہشتگردی کے محیب سائے نظر آتے ہیں لا قانونیت دکھائی دیتی ہے کئی مسائل میں گرا ہوا وطن عزیز نظر آتا ہے تو یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا کیا بنا اس ازادی سے ہم نے حاصل کیا کیا وہ نتائج وہ انجام جو ہم نے سوچ رکھا تھا ہمارے بزرگوں کے ذہنوں میں تھا وہ ہمیں حاصل ہوتا ہمیں ملتا نظر نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اپنے ناقص علم کے مطابق آج میں اسی وجہ اور سبب کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اتنی مشکلات اور مسائب جیلنے اور برداشت کرنے کے باوجود ہم نتائج حاصل کیوں نہیں کر پائیں ہم اپنے مقصد میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے یہ سوچنے کی بات ہے فضلات اس کی سادہ سی وجہ جو رب کائنات نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے کہ ہم نے جوش اور جذبے کے ساتھ وطن عزیز حاصل تو کیا ہمارے بزرگوں کی نیتوں میں اخلاص تھا لیکن جب یہ وطن ہمیں مل گیا ہمیں آزادی حاصل ہو گئی ہمارے جذبات ماند پڑ گئے ہم نے اپنے رب سے جو عہد کیا تھا قیام پاکستان کے وقت جو نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ نعرہ ہم بھول گئے وہ مقاصد ہم نے پسے پشٹ ڈال دی ہے آج وطن عزیز کو بہتر بنانے کے لیے امن و آمان قائم کرنے کے لیے ایک آنمی کو اپ کرنے کے لیے کئی ایک پلانگیں ہوتی ہیں کئی ایک نظام متعرف کرائے جاتے ہیں سیکیورٹی مضبوط کی جاتی ہے سیکیورٹی کے نام پر کئی ادارے وجود میں لائے جا رہے ہیں کہیں پولیز ہے الیٹ فورس ہے ایجنسییں ہیں اور کئی چیزیں ہیں لیکن دن بہ دن امن و امان کی صورتحال ہمیں خراب دکھائی دیتی ہے امن و امان کیوں نہیں ہوتا دہشتگردی کے منحوس آئے ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے حضرات سبب وہی ہے وجہ وہی ہے کہ خالقِ ارد و سمانے کسی مملکت کے استحکام کی جو بنیادیں اور جو اصول بیان کیے تھے ہم نے وہ پڑے تو ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وہ جانے تو ہیں لیکن کبھی ان کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے کبھی سنجیدہ کوشش نہیں کی جس کا نتیجہ ہے کہ ہم اور کوشش کر رہے ہیں غیروں کے نظام اڈاپٹ کر رہے ہیں جمہوریت اور کئی کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اور اس کو نافذ کیا ہے سرمایہ بھی لگایا ہے لیکن مطلوبہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہو سکے نہ ہو سکے ہیں اور جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے میرا یقین ہے کہ ہمیں کبھی وہ نتائج حاصل بھی نہیں ہو سکے اللہ رب العزت نے اسلامی مملکت کے استحکام کا جو خاکہ پیش کیا ہے جو اصول بتائے ہیں یہ کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے کوئی بہت بڑے صفحات پر مشتمل صحیفہ نہیں ہے موٹی سی بات ہے جسے آپ سادہ لفظوں میں کہلیں دو حرفی بات ہے اور اس کی اس کے نفاظ کے لیے امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی بہت زیادہ وسائل درکار نہیں ہے بلکہ صرف عظم اور یقین چاہیے آپ ان چار قوائد کو اپنا ماتو بنا لیں اور اس کے نفاظ کے لیے مخلص اور خالص ہو جائیں اور عملی طور پر اس کو نافذ کر دیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں میرا یقین ہے اعتماد ہے کہ وہ نتائج جو ہمارے بزرگوں نے سوچ رکھے تھے یہ ہمارے ذینوں میں گردش کرتے ہیں امن و امان خوشحالی ایک آنمی کا بہتر ہونا اور دیگر جو نہوستے ہیں جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گے اللہ رب العزت نے چار اصول بیان کیے فرمایا اقام الصلاة وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں غلبہ اور اقتدار دیتے ہیں سلطنت اور حکومت دیتے ہیں پہلا کام وہ کرتے ہیں اقام الصلاة اقام الصلاة نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کی پابندی کو یقینی بناتے ہیں حکمران اس پہ توجہ دیتے ہیں ریایہ پہ عمل کرواتے ہیں اللہ اکبر اور جب نماز قائم ہوتی ہے نماز کی اقامت ہوتی ہے اللہ سے رابطہ ہوتا ہے اللہ اکبر پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں برکتیں آتی ہیں سعادتیں آتی ہیں خوشبختیں آتی ہیں اور پھر یہ دہشتگردی کیا ہے معیشت کی خرابی کیا ہے اور اسی طرح دیگر جو پریشانی اور مسائب ہیں سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست کو کامیاب کر کے دکھایا ہے اور اس کی کامیابی کا میار کیا تھا سبب کیا تھا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط بنایا ہے نماز کی اقامت کو پختہ کیا ہے اہد نبی میں آپ نظر دھڑائیں آپ کو کوئی بے نماز نہیں ملے گا بتقادہ بشریت بتقادہ انسانیت جرائم بھی ملیں گے گناہ بھی ملیں گے ان کی سزائیں بھی ملیں گی اگر کچھ نہیں ملے گا تو بے نماز آپ کو نہیں ملے گا سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نماز باجمات میں ہر آدمی حاضر ہوا کرتا تھا حتیٰ کہ منافق بھی اپنے اسلام کو بابر کرانے کے لیے باجمات نماز میں حاضری دیتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہے وہ اپنے آپ کو لے کر کے مسجد میں نہیں آسکتا وہ دو آدمیوں کے کندوں پہ اپنا ہاتھ رہ کے ان کا سہارہ لے کر کے وہ مسجد میں آیا کرتا تھا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهِ وَهُوَ خَادِعُهُمْ فرمایا یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَةِ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ پڑھتے ضرور ہیں اگرچہ توجہ نہیں کرتے ایسا نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقامتِ صلاة کو مضبوط کیا ہے نماز کی ترغیب دلائی ہے اور آقا علیہ السلام کا وصف آپ نے قرآن میں پڑھا ہے مَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کیا نبی دو جہاں ہم نے آپ کو جہانوالوں کے لیے رحمت بنا کے بیجا ہے آقا علیہ السلام پہ مسائب آئے پریشانیے آئیں اللہ اکبر مارا گیا پیٹا گیا لہو لہان کر دیا گیا خون مبارک جسم مبارک سے نکل کے جوتوں میں بہا اور آپ کے پاؤں جوتوں کے ساتھ چپک گئے اللہ اکبر پھر بھی دشمنوں کے لیے بدعا لے گی طائف والے جہاں کے عباشوں اور بدماشوں نے آپ کو عذیہ دی آپ پہ آوازیں کیسے پتھراؤں کیا اللہ اکبر رب زلجلال کو عرش بریم پہ آپ پہ ترس آیا اپنا نمائدہ بیجا فرشتہ آیا عرض کی یا رسول اللہ ان بدبختوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے آپ حکم ارشاد فرمائیں تو پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں طائف والوں کو ان کے درمیان میں رکھ کے میں پیس دوں کچومر نکال دوں ان کا اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت اللی العالمین بنا کے بیجا ہے میرے یہ آپ جیسے ہوتا فوراں کہتا یہ گستاخ اور کمینے اسی لائق ہیں انہیں ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہنے دیا جائے لیکن وہ تو رحمت اللی العالمین تھے کہا میں قطن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اگر یہ لوگ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے اللہ ان کی پشتوں سے ایسی اولاد کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو مانے گی خیر اللہ کا انکار کرے گی حضرتِ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ مکہ میں آئے مکہ کے لوگوں نے پراپیگنڈا کیا یہ آدمی دیوانہ ہے مجنوع ہے ترہ ترہ کی باتیں کی لیکن تفیل سمجھدار تھے کچھ دیر مکہ والوں کی باتوں میں آئے ایک دن سوچا کیوں نہ اس نبی اس کے پاس جاؤں ملوں تو سہی اس کی دعوت تو سنوں اس کا پیغام تو پرخوں آقا علیہ السلام کے پاس آئے بات چیت ہوئی سمجھدار آدمی تھے انہیں سمجھ آگئی مکہ والے جھوٹ کہتے ہیں ایسا آدمی کاہن جادوگر نہیں ہو سکتا دیوانہ اور پاغل نہیں ہو سکتا یہ آدمی صحیح ہے اپنے دعوے میں سچا ہے کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے آقا علیہ السلام نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ جا کر کے اپنے قبیل دوست کو دعوت دیں اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچائیں حضرتِ تفیل گئے محنت کی توحید کا میسج ان کو دیا لیکن دوست کے قبیلوں نے حضرتِ تفیل کی بات نہیں مانی اسلام قبول نہیں کیا بتپرستی ترک نہیں کی شرک سے بغاوت نہیں کی حضرتِ تفیل مایوس ہوئے واپس آئے کہا اللہ کے رسول دوست والے تو بڑے ہی سنگ دل ثابت ہوئے ہیں میں نے دعوت دی ہے پیغامِ توحید دیا ہے لیکن وہ ہیں کہ مانتے ہی نہیں آپ ان کے لئے بددعا کریں حضرتِ تفیل کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنے رسالت والے ہاتھ اٹھائے میں نے دل میں سوچا اب نبوت والے ہونٹ جنبش کریں گے آقا علیہ السلام بددعا کریں گے اور میری قوم کا ستیہ نہ سو جائے گا کہ بھی اللہ دوست صفحہستی سے مٹ جائے گا لیکن قربان جاؤں رحمت اللی العالمین پہ نبوت والے ہونٹ حرکت میں آئے دعا کے نکلی اللہ دوست تو مجھے تفیل تو مجھے بددعا کا کہہ رہا ہے تفیل کی منشاہ یہ ہے ذہن یہ ہے میں ان کے لئے بددعا کروں لیکن اللہ تیرا نبی تیری بارغا میں ان کی ہدایت کی دعا کرتا ہے اللہم مہد دوثا اللہ دوست قبیلے کو ہدایت عطا فرما دے اللہ وکر اور بڑے بڑے آپ پہ ظلم و ستم ڈائے گئے لیکن اپنی ذات کے لئے آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کے لئے بددعا نہیں کی کبھی سخت جملہ نہیں کہا کہیں اس کو گالی نہیں دی برا بلا نہیں کہا لیکن جب اقامت سلاة کی باری آئی نماز کے قیام کی باری آئی نماز کے زیاں کی باری آئی آقا علیہ السلام نے پھر سخت بدعا بھی کی اللہ اکبر خندہ کا موقع آیا مشرقین نے چڑھائی کر رکھی ہے اور ذرا بھی فرصت نہیں دی کچھ وقت مل جائے اور آقا علیہ السلام با جماعت نماز اثر ادا کر لیں نماز اثر ادا نہیں کر سکی یہاں تک کہ سوری غروب ہو گیا نماز کا وقت نکل گیا اب دیکھیں ایک طرف وہ نبی ہے جس کے غزوہ اہد میں ایک دانت بھی شہید کر دیا گیا جس پہ تائف کے اندر پتھر پھینکے گئے اور دیگر ظلم و ستم اس کے اوپر ڈائے گئے کبھی کچھ نہیں کہا لیکن یہاں مسئلہ نماز کا ہے اقامتِ صلاة کا ہے آقا علیہ السلام کی زبانِ مبارک سے بددعا نکلتی ہے عام نہیں بڑی خوفناک کہا مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا اللہ ان بدبختوں کے گھروں کو بھی اور ان کی کبروں کو بھی اللہ آگ سے بردے شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى ان ظالموں نے ہمیں نماز اثر ادا نہیں کرنے دی اللہ اکبر یہ اہمیت ہی آقا علیہ السلام کیا نماز کی اور یہی نبی یہ اعلان بھی کر رہا ہے جو رحمت اللی العالمین ہیں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں میرا دل کرتا ہے مسلحے پہ اپنے کسی امتی کو کھڑا کر دوں ابو بکر عمر کو کھڑا کر دوں اور خود کسی آدمی کو حکم کروں جنگل میں جائے لکڑیوں کا گٹھا بنا کے لائے اور میں مدینہ کی گلیوں میں نکل جاؤں اور اس گھر کو دیکھوں جس گھر کے مرد نماز باجماعت کے لیے مسجد نبی میں نہیں آتے لکڑیوں کا گٹھا ان کے گھر میں پھینکے آگ لگا کر کے اس گھر کے وجود کو مٹا دوں اللہ وکر حضرات یہ ہے آقا علیہ السلام کے ہاں نماز کی اہمیت اور خلفہ راشدین کا حد آپ دیکھ لیجئے ایک ذرنی حد ہے مثالی دور ہے جس کے اندر امن و امان بھی ہے جس کے اندر خوشحالی بھی ہے اور جس کے اندر آپ کو دہشتگردی اور بد امنی ڈونڈنے سے بھی نہیں ملے گی خلفہ راشدین نے بھی اپنے مربی اپنے مرشد سے جو تربیت پائی تھی اس میں پہلی بات یہی تھی سب سے زیادہ اہمیت ہے تو وہ نماز کی خلفہ راشدین رضی اللہ عنہ نے اقامت سلات کا نظام بڑا مضبوط بنایا ہے آپ خلفہ راشدین کا حد مبارک دیکھئے اس آہد کی اندر بھی آپ کو جرائم ملیں گے سزائیں ملیں گی گناہ کے کام ملیں گے لیکن میرے جیسے بے علم نے یہ ڈونڈا ہے کہ کوئی بے نماز بھی مل جائے کہ کسی بے نماز کے بارے میں آپ کو خبر ملی ہو بتایا گیا ہو اور اس کے بارے میں ایکشن نہ لیا گیا ہو یا اسے برداشت کیا گیا ہو کم از کم مجھے نہیں ملا یہ جو برکات ہیں ان مبارک ادوار کے اندر ان میں سب سے پہلی بات نماز کا قیام ہے اقامت سلات ہے تو اگر کوئی ملک خوشحالی چاہتا ہے وطن عزیز کو ہم خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کی ایکانمی کو اب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر ہم امن و امان اور سکون دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنا ہوگا اقامت سلات کو مضبوط بنانا ہوگا اور یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں بہت سارے لوگوں کو اقامت سلات کا مفہوم پتا نہیں ہے سلہ یسلی کے منع ہوتا ہے نماز پڑھنا ہے اقام یقیم اقام منع ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا نماز پڑھنا اور ہے نماز قائم کرنا اور ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے فویل للمسلین کہا ہے لیکن کہیں بھی فویل للمقیمین نہیں کہا نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے کبھی یہ نہیں کہا نماز قائم کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے نماز پڑھنا اور ہے نماز قائم کرنا اور ہے نماز پڑھنا جو آدمی بھی وضو کر کے مسجد میں آ جائے جیسے تیسے ہو نیت کرے نماز پڑھے وہ نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز قائم کرنا کیا ہے جب چار باتیں ہوں تو آدمی نماز قائم کرنے والا ہے چار چیزیں پوری ہوں تو تب نماز قائم ہو رہی ہے اگر چار میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو سمجھ لی دی یہ نماز پڑھی جا رہی ہے قائم نہیں ہو رہی نمبر ایک پانچوں نمازیں پڑھی جائیں اللہ رب العزت نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں پانچ ایک پڑھ لی چار چھوڑ دی چار پڑھ لی ایک چھوڑ دی تین پڑھ لی دو چھوڑ دی دو پڑھ لی تین چھوڑ دی یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے قائم نہیں کر رہا کیونکہ رب کائنات نے پانچ فرض کی ہیں آدمی پانچوں پڑھے گا تو نماز قائم کرنے والا کہلائے گا اور ڈنڈی مارے گا ایک چھوڑ دے دو چھوڑ دے تین یا چار چھوڑ دے ایک یا دو پڑھ لے یہ نماز پڑھنے والا ہے قائم کرنے والا نہیں دوسری بات اقامت سلاحات کے لیے نماز وقت میں پڑھی جائے اللہ رب العزت نے نماز وقت پہ فرض کی ہے بغیر کسی عذر کے شریع عذر کے یہ نہیں ہے دکان پہ گاہک آ گیا تھا کسٹمر ڈیل کر رہا تھا یہ کوئی عذر نہیں ہے اللہ کا بلاوہ سب سے زیادہ اہمیت والا ہے لہذا باجمات نماز کا احتمام کیا جائے وقت پہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کہ نماز ایمان والوں پر مقرر وقتوں میں فرض ہے اس لیے جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں اسے وقت پہ پڑھنا ہے ازان اسی لیے کہی جاتی ہے آپ کو الرٹ کرنے کے لیے تنبیہ کرنے کے لیے اللہ کا پیغام آ گیا ہے اب اپنے کاروبار ٹھپ کر دیجئے اپنی مسروفیات ترک کر جی دیئے اپنی مشغولیات چھوڑ دیجئے اب آئیے اللہ کی آواز کی طرف اللہ کے گھر میں اس کی بندگی کے لیے امام ابود عبود رحمت اللہ علیہ نے کتاب البیو کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے محدثینِ کرام رحمہم اللہ جب روایات ذکر کرتے ہیں اس کی سند ذکر کرتے ہیں فلان آدمی نے فلان سے سنا فلان نے فلان سے سنا وہ یہ نہیں بتاتے یہ کہاں کا رہنے والا ہے کتنا پڑا ہوا ہے اخلاق و کردار کیا ہے اس بحث کے لیے الگ کتابیں ہیں جنہیں رجال کی کتابیں کہا جاتا ہے لیکن ایک راوی ایسے تھے غالب انطبع تابعی ہیں حضرتِ ابراہیم رحمہ اللہ لوہے کا کام کرنے والے آپ کی زبان میں لوہار ہیں آہنگر ہیں حضرتِ امام ابود عبود سند کے اندر ان کا نام ذکر کرنے کے بعد ان کا یہ وصف بھی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں یہ ابراہیم وہ آدمی تھے لوہے کا کام کرتے تھے لوہا کوٹا کرتے تھے اور بعض اوقات انہوں نے لوہے کا ہتھوڑا لوہا کوٹنے کے لیے یوں اٹھایا ہوتا تھا اور ادھر سے معزن آزان کے کلمات بلند کر دیتا اللہ اکبر کبھی یہ اپنا یہ ہتھوڑا اس لوہے پہ نہیں گرایا کرتے تھے وہی بھینک دیا کرتے تھے اور وضو کر کے مسجد میں آ جایا کرتے تھے اللہ اکبر یہ تھے ہماری اصلاف جنہیں اللہ سے محبت ہے نماز کی اہمیت کا انداز ہے تو نمبر دو نماز باجماعت ادا کیجئے اور نمبر تین نماز جو ہے خشو اور خضو کے ساتھ توجہ کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ جب آپ کا وجود مسجد میں ہے آپ کی آنکھیں بھی مسجد میں ہو آپ کا تصور بھی مسجد میں ہو آپ کا دل بھی مسجد میں ہو آپ کے خیالات بھی مسجد میں ہو اللہ اکبر خشو اور خضو کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ اکبر اور انہی لوگوں کو اللہ نے کامیابی کا سارٹیفکیٹ دیا ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشو جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں بھی اپنے کاروبار کا حساب کتاب کر رہا ہے اپنے بی بی بچوں سے مہوے گفتگو ہے ان کے خیالات میں کھویا ہے کبھی ہاتھ اس کا بالوں میں ہے کبھی کپڑوں کی درستی میں ہے اور کبھی خارج کر رہا ہے ایسی نماز اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے کبھی بالوں سے کھیر رہا ہے کبھی داڑی سے کھیر رہا ہے فرمانے لگے لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَ جَوَارِهُ اگر اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا تو اس کا اظہار اس کے آزا سے ہوتا چونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس لیے اس کے آزا سے اس کا اظہار نظر نہیں آ رہا ہے فضرات نماز خشو اور خضو کے ساتھ پڑھی جائے یہ اقامت سلات کی تیسری شرط ہے اور چوتھی شرط کہ نماز آقا علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق پڑھی جائے ہنفی نماز نہیں شافعی نماز نہیں حملی نہیں مالکی نہیں سہروردی نہیں کوئی اور نہیں اللہ کو جو نماز پسند ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے وہ محمدی نماز ہے جس کے بارے میں خود آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے سلو کما رائیتو مونی اسلی اگر نماز میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں قیام ویسا نہیں رکوب ویسا نہیں تشہد ویسا نہیں اور اعتدال ویسا نہیں اللہ رب العزت کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا نمازی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے نماز اسے زبان حال سے بدعا دیتی ہے زیعاک اللہ کما زیعتنی اللہ کے بندے جیسے تُو نے میرا بیڑا غرق کیا ہے مجھے زیعا کیا ہے اللہ تجھے بھی زیعا کر دے حضرت حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے رازدان ہیں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھا جلدی جلدی اعتدال نہیں ہے سکون نہیں ہے رکو میں گیا ابھی سیدھے طرح کھڑا نہیں ہوا ٹھک سجدے میں سجدہ سے کھڑا بیٹھا ہے ابھی بیٹھا نہیں کمر اس کی سیدھی ہوئی نہیں دوسرے سجدے میں ایسے دوڑ لگا رکھی ہے صحیح طرح رکو اور سجدہ نہیں کر رہا ہو نماز سے فارق ہوا حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اوہ اللہ کے بندے اگر تجھے اسی نماز کی حالت میں موت آگئی اگر اسی عالم میں تم مر گیا تیری موس اس فطرت پہ ہوگی جس فطرت میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا نہیں کیا تو آقا علیہ السلام کی فطرت میں نہیں مرے گا کسی اور فطرت میں مرے گا اور صحیح بخاری کی یہ بڑی معروف روایت ہے آپ نے اہل علم سے کئی بار سنی ہوگی کہ آقا علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرما ہے ایک آدمی آیا نماز پڑی جلدی جلدی تیزی کے ساتھ اس کی نماز میں نقص کیا تھا ٹھہراؤ نہیں تھا اعتدال اور سکون نہیں تھا رکو کر کے قومہ نہیں کرتا تھا اور دو سجدوں کا درمیان آقا علیہ السلام کو سلام کیا جانے لگا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایوہ المسلی ارجع فصلی فَإِنَّكَ لَمْ تُسَلِّ نماز پڑھنے والے واپس جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی حالانکہ نماز تو پڑھ کے آیا ہے خود آقا علیہ السلام نے دیکھا ہے کئی صحابہ نے دیکھا ہے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ واپس گیا ویسے پھر نماز پڑی پھر آپ کی خدمت میں آیا سلام کہا آپ نے سلام کا جواب دیا جانے لگا آقا علیہ السلام نے پھر وہی ارشاد فرمایا ارجع فصل فإنك لم تصل جاؤ واپس نماز پڑو تمہاری نماز نہیں ہوئی دوسری یا تیسری بار بھی ایسے ہوا اور ایک روایت کے مطابق شاید چوتھی بار جب ایسے ہوا اب اس آدمی نے خود کہا اللہ کے رسول مجھے تو ایسی ہی نماز آتی تھی میری نماز میں جو نقص ہے کتا ہی ہے کمی ہے آپ سمجھا دیجئے آقا علیہ السلام نے پھر اس کو نماز سمجھائی پوری نماز کا طریقہ بتایا اور جہاں وہ غلطی کر رہا تھا وہ غلطی اس کو بتائی کہ جب تم رکوع سے اٹھو اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی اپنے مقام پہ واپس آ جائے سجدہ کرو سجدہ کرنے کے بعد بیٹھو اتمنان اور سکون کے ساتھ کہ تمہارے جسم کی ہر ہڈی اپنے مقام پہ واپس آ جائے یہ ٹھہراؤ اعتدال اور سکون یہ نماز کا حصہ ہے اگر اس طرح نماز نہیں ہے نماز تو ہے نماز قائم نہیں ہو رہی اور جس نماز کے اندر اقامت نہیں ہے اللہ کو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے تو یہ چار چیزیں ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے میں پھر دہراتا ہوں نمبر ایک پانچوں نمازیں پڑھی جائیں نمبر دو وقت میں پڑھی جائیں جماعت کے ساتھ اور نمبر تین خشو اور خضو کے ساتھ اور نمبر چار آقا علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق پڑھی جائیں تو یہ چار شرطیں ہیں اقامتِ صلاة کی تو آقا علیہ السلام نے خود بھی نماز قائم کی صحابہ کو طریقہ بتایا اور خلافہ راشدین رضی اللہ عنہم نے بھی پھر اس کا سختی کے ساتھ احتمام کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے عدوار مبارک کے اندر ہمیں بے نماز جوننے سے بھی نہیں ملتا تو حضرات کسی بھی مملک کے استحکام کی یہ پہلی شرط تھی دوسری بات وَعَاتَوُ الزَّكَا فرمایا وہ نماز آدھا کریں گے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد زکاة آدھا کریں اللہ رب العزت نے مال کا حق رکھا ہے اور اس کے لئے دو شرطیں ہیں کسی آدمی کے پاس اتنا مال ہو جو نساب کو پہنچ جائے اور نمبر دو اس پہ سال گزر جائے جب یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں پھر زکاة دینا ہوگی جیسے نماز کی اہمیت ہے جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکاة کی اہمیت ہے اور زکاة فرض ہے جس طرح نماز کا منکر جان بوجھ کے نماز نہ پڑھنے والا وہ کافر ہے اسی طرح جان بوجھ کے زکاة نہ دینے والا زکاة کے معاملے میں ٹال مٹول کرنے والا وہ بھی کافر ہے مسلمان نہیں ہیں یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو گئے ایک فتنہ یہ بھی تھا کچھ لوگوں نے یہ کہا ہم زکاة نہیں دیں گے زکاة کا معاملہ ختم ہو چکا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا فتنے اور بھی ہیں ایک طرف وہ بدبخت بھی ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی نبوت کو چیلنج کر دیا ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے یہ سنگین فتنہ موجود ہے اور صحابہ اکرام کا ذہن یہی تھا پہلے ان کی خبر لی جائے لیکن صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ نے واضح کر دیا کہ یہ فتنہ بھی کوئی کم نہیں ہے زکاة نہ دینا کیونکہ جو زکاة نہیں دیتے وہ مسلمان نہیں ہیں اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا بہادر دلیر اور جری آدمی بھی صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑا ہے آپ چھوڑ دیجئے صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ نے تریخی کلمات کہے تھے بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں آبِ زرزہ لکھنے والے کہا عمر واللہی لَعُقَاتِ لَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاطِ وَزَّكَا میں اس آدمی سے کتال کروں گا لڑائی کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرتا ہے جس طرح نماز کی ہمیت ہے جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکاة کی ہمیت ہے زکاة بھی فرض ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ایک آدمی نماز پڑے زکاة نہ دے وہ بھی مسلمان نہیں اور ایک آدمی نماز پڑے زکاة نہ دے وہ بھی مسلمان ہیں اللہ اکبر تو حضرتِ آقا علیہ السلام نے بھی اس کی پابندی کروائی آج اللہ کی رحمتی ہم سے کیوں روٹھی ہوئی ہے آج ہم شکوا کرتے ہیں بارشیں بھی ہوتی ہیں اور ذرائع اسباب بھی موجود ہیں لیکن وہ خوشحالی نہیں ہے آج لوگوں نے زکاة سے جیو چرانے کے لیے چور دروازے نکال لیے ہیں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں ایسے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا عذر مل جائے بہانہ مل جائے زکاة نہ دینی پڑے ہمارے استادِ گرامی ایک دفعہ بتانے لگے کہ میں دبائی میں تھا وہاں ایک آدمی پاکستان سے گیا غریب تھا محنت کی اب اس کی بیگم کی فرمائی تھی مجھے سونے کے کڑے بنا کے دیو اس نے سونے کے کڑے بنا کے دیے وزن میں وہ کافی سارے تھے اللہ اکبر گیارہ تولے قریب انہوں کا وزن تھا اب ان پہ زکاة پڑتی ایک دن کہتے مجھے کہنے لگا یہ عظیب مسئیبت پڑ گئی ہے مجھے اب گیارہ تولے زیور ہے اب اس کی زکاة دینا پڑتی ہے تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا یا تجھے یہ مسئیبت لگتی ہے یہ کڑے گیارہ تولے کے مجھے دے دو میں خود زکاة دے لیا کروں گا اللہ اکبر کہ ہمیں یہ مسئیبت لگتی ہے جو اللہ کی طرف سے فرد ہے مال کا حق ہے آپ زکاة صحیح معنوں میں نکالیں اور اس کو پھر صحیح طرح تقسیم کریں آپ کو غریب ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا خلافہ راشدین رضی اللہ عنہ کا دور آپ ملاحظہ کیجئے پڑھئے متعلق کیجئے بڑی مشکل سے آپ کو کوئی ایسا آدمی ملے گا جو زکاة کا مستحق ہوگا نہ ہونے کے برابر وجہ کیا تھی ان لوگوں نے زکاة کا صحیح نظام مطارف کروایا تھا ہر آدمی زکاة دیتا تھا اور اغنیاء سے امیروں سے زکاة لے کر کے غرابہ اور مستحقین کے اندر تقسیم کر دی جاتی تھی جس سے غربت ختم ہو کے رہ گئی تھی تو اگر ہم اپنے وطن عزیز کا استحقام چاہتے ہیں معاشی خوشحالی چاہتے ہیں اپنی اکانومی کو اپ کرنا چاہتے ہیں آئیے خوشدلی سے زکاة ادا کیجئے اگر آپ خوشدلی سے زکاة نہیں دیں گے اللہ کی رحمتیں آپ سے روٹ جائیں گی خوشحالی آپ کو نہیں ملے گی جو مردی نظام لے آئیں آپ جو مردی اصول اور زوابت اپنا لیں دن بہ دن سختی ہوتی چلی جائے گی آج ہمارا ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ پانی جو ہے صاف پانی ہمیں میسر نہیں آپ دیکھیں دن بہ دن پانی آپ کا گہرہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک وقت تھا پچاس ساٹھ فٹ پہ آپ بور کرتے تھے پانی مل جاتا تھا اور آج آپ کے لہور میں کے عالم ہیں تین سو چار سو فٹ پہ جا کے آپ کو صاف پانی مل رہا ہے کبھی آپ نے اس پہ غور بھی کیا ہے ایسا کیوں ہے اللہ اکبر زکاة نہ دینے کی وجہ سے زکاة تھے ٹال مٹول کی وجہ سے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں صحابہ اکرام اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے کہا تھا پانچ چیزیں ایسی ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ تم ان کے اندر مبتلا ہو جاؤ لیکن جو لوگ ان کے اندر مبتلا ہوں گے انہیں پھر اس کی سزا بھی بغتنا پڑے گی ان میں ایک بات آپ نے یہ فرمائی تھی کہ جو قوم زکاة دینے سے انکار کر دیتی ہے خوشدلی سے زکاة نہیں دیتی اللہ اس قوم سے بارش کو روک لیتا ہے بارش ہوتی نہیں ہے یا ہوتی ہے تو جو بارش سے فوائد حاصل ہونا ہوتی ہیں وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے اور فرمایا بارش اگر ہوتی ہے تو اس لیے ہوگی کہ زمین کے اندر چرند پرند ہیں بہائم ہیں جانور ہیں انہیں پانی کی ضرورت ہے اللہ ان کی وجہ سے بارش نازل کرتا ہے اور اگر زمین کے اندر یہ مخلوقات نہ ہوتی پانی کا ایک کترہ بھی نہ برستا فضرات یہ ہے فلاحی مملکت کے استحکام کی دوسری بنیاد زکاة کی ادائیگی اور تیسری اور چوتھی بات فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَا هَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ نیکی کا حکم دیں برائی سے منع کریں نیکی کو پھیلائیں اچھائی کی ترغیب دیں نیکی کی طرف لوگوں کو لگائیں نیکی کے راستے متعرف کرائیں اور جو برائی ہے بے ہیائی ہے اللہ کی نافرمانی ہے اللہ کی بغاوت ہے اس کے آگے بند باندیں اور اس کو ختم کر دیں آپ دیکھئے آقا علیہ السلام کا دور مبارک عمر بِالْمَعْرُوفِ کا نظام کتنا مضبوط ہے نیکیوں کا حکم دیا جا رہا ہے لوگ نیک کام خوشدلی سے کر رہے ہیں برائیوں کے آگے بند باند آ گیا جو گناہ کرتا ہے جرم کرتا ہے اگر اس کا جرم ایسا ہے جو قابل حد ہے قابل سزا ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے اور جب مجرم کو سزا ملے گی لوگوں کے لئے عبرت بن جائے گی وہ آگے سے وہ جرم نہیں کریں گے خلائفہ راشدین نے بھی اس کا احتمام کیا اللہ کی حدوں کو قائم کیا برائی کو بزورے بازو روکا ہے زبان سے بھی روکا ہے اپنے عمل سے روکا ہے اپنی طاقت سے روکا ہے اور یہی وجہ ہے امن و امان کی صورتحالیہ تھی ایک عورت نکل رہی ہے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور میرے نبی کی وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاتم تائی کا بیٹا عدی آپ کی خدمت میں موجود ہے کہا عدی ایک وقت آئے گا ہیرہ کے علاقے سے ایک عورت چلے گی زیورات سے لدی ہوئی ہے اپنی سواری پہ سوار ہوگی کوئی محرم اس کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی باڈی گارڈ اس کے ساتھ نہیں ہوگا کوئی نگران نہیں ہوگا وہ چلے گی اکیلی جائے گی مکہ میں اللہ کے گھر بیت اللہ پہنچے گی حج کرے گی واپس آئے گی اور کوئی ڈکیت کوئی لٹیرا کوئی چور کوئی ڈاکو اس کو لوٹنا تو دور کی بات ہے میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا سیجیدنا فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر آقا علیہ السلام کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی حضرت عدی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا میں نے آقا علیہ السلام سے کہا اللہ کے رسول ہمارے قبیلے تیہ کے جو ڈاکو اور ڈکیت ہیں لچے اور چور ہیں وہ کہاں جائیں گے ایسی عورت کو دیکھ کے تو ان کے موں میں پانی آ جاتا ہے وہ اس کا مال لوٹنے کے لیے اس کو بے عزت کرنے کے لیے وہ باگ کے جاتے ہیں اس دور کے اندر وہ لٹے رہے وہ لچے وہ ڈکیت وہ چور وہ دہشت گرب وہ کہاں چلے جائیں گے اللہ اکبر واقعتاں جب آپ اللہ کی حدوں کا نفاظ کریں گے مجرموں کو سزائیں دیں گے وہ سزائیں جو اللہ نے بتائی ہیں اس کے رسول نے بتائی ہیں برائی کو ایسے روکیں گے اللہ اکبر پھر آپ کو جرم نظر نہیں آئے گا آج ہم نے فور سے تو بڑی بنا دی ہیں اپنی مردی سے ہم نے سزائیں بھی کئی طرح کی اختیار کر لی ہیں لیکن آپ دیکھ لی رہی ہیں امن و مان کی صورتحال آپ اس سے مطمئن ہیں اللہ اکبر ابھی چند دنوں سے پھر وہی بد امنی کی صورتحال ہے کبھی ادھر دماغ کا کبھی ادھر دماغ کا اللہ اکبر حضرات اس کے لیے ضروری ہے آپ اللہ کی کتاب کو فالو کریں اللہ کے نظام کو اپلائی کریں اللہ کی حدوں کو نافذ کریں مجرم کی جو سزا ہے جو اللہ نے بتائی ہے اس کے رسول نے بتائی ہے آپ اس کو نافذ کر دیں اللہ کی قسم ہے آپ دیکھ لیجئے جرائم کیسے ختم ہوتی ہیں سکون کیسے ملتا ہے خوشحالی کیسے آتی ہے دہشتگردی کیسے چند سیکڑوں میں ختم ہوتی ہے اللہ اکبر مجھے وہ یاد آیا شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر امریکی وزیر خارجہ ان سے ملاقات کے لیے آیا اور اس نے اسلامی سزاؤں پہ اتراز کیا آپ کے ملک کے اندر جو سزائیں ہیں وحشیانہ ہیں مغرب نے یہ پٹی ہمارے حکمرانوں کو بھی پڑھا دی وہ بھی کبھی دفع لفظوں اس باتیں ان باتوں کا اظہار کرتے ہیں ماضی کے ایک وزیر اعظم کہا کرتی تھی میں اپنے ملک کے لوگوں کو ٹنڈا کر دوں نوز بلا ان کے ہاتھ کر کے انہوں کو ٹنڈا کر دوں اسلامی سزاؤں کا مزاق اڑانے والی اللہ اکبر تو ہنری کسنجر نے یہ بات کہی کہ آپ کے ملک کے جو اندر سزائیں ہیں غیر انسانی ہیں حقوق انسانی کے خلاف ہیں وحشیانہ ہیں حضرت شاہ فیصل رحمہ اللہ نے کہا تھا مجھے یہ بتائیں آپ کے ملک کے اندر امریکہ کے اندر روز میں کتنے لوگ قتل ہوتے ہیں دہشت گردی کے کتنے واقعات ہوتے ہیں امریکی وزیر خاجہ نے اطراف کیا سینکڑوں ہوتے ہیں اللہ اکبر تو شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جب سے میں نے حکومت سمالی ہے آئی تک صرف ایک آدمی قتل ہوا ہے اللہ یہ برکت ہے اسلامی نظام کی جب آپ اللہ کی حدیں قائم کریں گے ایک ڈاکو ہے چور ہے مجرم ہے قاتل ہے اس کو شریح سزا ملے گی اور چور کا ہاتھ کاتا جائے گا قاتل کو قساس میں قتل کیا جائے گا اور ڈکیت کو قرآن کے حکام کے مطابق سزا ملے گی برائی کو آپ قرآنی اصولوں سے روکیں گے پھر آپ دیکھئے بدامنی بدسکونی کیسے ختم ہوتی ہے خوشحالی کیسے آتی ہے دہشتگردی کے منحوس آئے کیسے ختم ہوتے ہیں تو حضرات اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ ملک وطن عزیز ملک پاکستان یہ مستحکم ہو مضموت ہو اس میں خوشحالی آئے اس کی اکانمی آپ ہو اور یہاں سکون اور آرام ہو دہشتگردی کے منحوس آئے چھٹ جائیں قرآن نے ہمیں چار باتیں بتائی ہیں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں آپ ان کو نافذ کر لیجئے حکومت کو چھوڑیے آپ بھی ایک حکومت کے مالک ہیں آپ کا گھر آپ کی سلطنت ہے آپ اس کے امیر اور حاکم ہیں کم از کم اپنے گھر کے اندر ان چار باتوں کو نافذ کرنا شروع کر دیجئے آپ بھی نماز پڑھیں آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں آپ بھی زکاة دیں اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں آپ بھی نیکیوں کے دائی بن جائیں نیکیوں کو پھیلانے والے بن جائیں اور لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیں آپ خود بھی برائی سے رک جائیں برائی سے آپ اپنے آپ کو روک لیں اوروں کو بھی برائی سے روک رہے کا مشن آپ اختیار کر لیں پھر دیکھیں انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلے گا اور یہ دعوت جو ایک بڑی مقدس دعوت ہے پھیلتی جائے گی اور انشاءاللہ وہ انقلاب آئے گا وہ خوشحالی آئے گی وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا اور اس کے لئے انہوں نے قربانی دین سی اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی یہ دعوت سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی بلکم ولی سائر المسلم ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرات جس طرح یہ انگریزی مہینہ ہمارے لئے اہمیت کا حامل ہے اور اس حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں اسی طرح جو آنے والا اسلامی مہینہ ہے یہ ہمارے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور بڑی ہی عظمت والا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے بالخصوص اس مہینے کے ابتدائی دس دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں ذلحجہ کے پہلے دس دن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی قسم کھائی ہے وَالْفَجْرُ وَلَيَا لِنْعَشْرُ فرمایا مجھے فجر کی قسم ہے اور دس راتوں کی قسم ہے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیالِ عشر دس راتوں یعنی دس دنوں سے مراد ذلحجہ کے پہلے دس دن ہیں تو یہ دس دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں ان دس دنوں کے اندر نیکی کا کوئی بھی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کو بقیہ دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور پسند دیدہ ہے بقیہ دنوں کا کوئی بھی عمل ان دس دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہم کو اس بات سے حیرانگی ہوئی کہہ لگے اللہ کے رسول وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بقیہ دنوں کا اللہ کی رستے میں کیا ہوا جہاد بھی ان دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا فرمایا ہاں وَلَلْ جِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بقیہ دنوں کا جہاد بھی اس دن کی کسی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان لے کے گیا اور اپنا مال لے کے گیا نہ اس کی جان واپس آئی نہ اس کا مال واپس آیا اس آدمی کا کوئی ثانی نہیں ہے اس سے افضل کوئی نہیں ہے باقی بقیہ دنوں کی کوئی بھی نیکی ہے ان دس دنوں کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لحاظ سے یہ بڑی اہمیت والے کام ہیں بڑی اہمیت والے دن ہیں بڑی فضیلت والے دن ہیں تو نیکی کا کوئی بھی جو کام ہے اہمیت کے ساتھ خوشوہ خضو کے ساتھ توجہ کے ساتھ احتمام کے ساتھ ضرور کیجئے نوافل کی آپ پابندی کیجئے فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں ان کی تو چھوٹ نہیں ہے جہاں آپ نے فرائض کا احتمام کرنا ہے نوافل پڑے صدقہ و خیرات کریں ذکر ازکاد کریں قرآن کی تلاوت کریں بالخصوص تکبیرات کا احتمام کریں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا حضرت ابو حریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم جب ذلہجہ کا چاند نظر آ جاتا یہ بزاروں میں نکل جاتے اور پھر اونچی آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ بھی سنیں اور تکبیریں پڑھیں تو اس لئے ان دنوں کے اندر بالخصوص تکبیرات کا احتمام کریں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تکبیر کے کوئی خاص الفاظ آقا علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے بعض صحابہ سے کچھ الفاظ ثابت ہیں جس طرح ہم عیدین کے موقع پر تکبیرات پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحیح سنے سے یہ الفاظ ثابت ہیں حضرت سلمان فارسی ان الفاظیں تکبیر پڑھتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ تو اس لحاظ سے اللہ کا حکم تکبیر پڑھنا ہے تو آپ کو تکبیر کے جو الفاظ بھی آتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ تو اللہ کو بہت ہی پسند ہے تو اس لحاظ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے آپ یعنی کہنا ان کلمات کو اپنا پڑھنا محمول بنا لیں ٹھیک ہے اور ان دس دنوں سے کسرت کے ساتھ یعنی فائدہ اٹھائیں یہ قیمتی دن ہے آپ کہہ لیجئے نیکیوں کی لوڈ سیل لگی ہے جب ہمارے ہاں بزاروں کے اندر ایسا موقع آتا ہے تو ہم جانے نہیں دیتے ہم کوشش کرتے ہیں جتنا اس سے مستفید ہو سکیں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو یہ بڑے اہم دن آنے والے ابھی سے ان کا احتمام کرنا شروع کر دیں اور جو ہی ذلہجہ کا چاند نظر آئے تو نیکیوں میں آپ کی سبقت آپ کا جوش خروش بڑھ جانا چاہیے اور ایک کام جو آپ نے مزید کرنا ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے اس سے پہلے پہلے وہ اپنے ناخن تراش لیں اور اپنے غیر ضروری بال ہیں وہ کار لیں اس سے پہلے پہلے جب چاند نظر آ جائے گا جس آدمی نے قربانی کرنی ہے تو نہ اپنے ناخن کار سکتا ہے نہ اپنے بال کار سکتا ہے اگر کارے گا تو گناہ گار ہوگا کیونکہ آقا علیہ السلام نے منع کر دیا ہے آپ کا فرمان ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے جب ذلہجہ کا چاند نظر آ جائے نہ بال کٹے نہ ناخن ترشوائے تو یہ کام نہیں ہو سکتا جو قربانی نہیں کر سکتے ان کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں کہ یہ کام نہ کریں اپنے بال وہ بھی چھوڑ دیں یا پہلے پہلے کٹ لیں اور ان دنوں کے اندر نہ کٹیں اور اپنے ناخن بھی پہلے کٹ لیں ان دنوں کے اندر نہ کٹیں عید الاضحاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ یہ کام کریں اپنے بال کٹ لیں اور اپنے ناخن ترشوائے انشاءاللہ انہیں بھی پوری قربانی کا سوا ملے گا سنن ابود عبود کی روایت ہے شیخ علمانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کہا ہے تو ایک آدمی نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول اب میں میرے پاس تو دودھ کا جانور ہے دودھ والا جانور ہے قربانی اور نہیں ہے تو میں کیا کروں تو آپ نے فرمایا وہ جانور زبانہ کر تم اپنے بال جو ہے وہ نہ کٹ اپنے ناخن نہ کٹ اور جب عید الاضحاء آئے گی عید کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دونوں کام کر لینا اپنے ناخن بھی کٹ لکھنا اور اپنے غیر ضروری بال بھی کٹ لینا اس سے یہ تیری اللہ کے ہاں پوری قربانی ہوگی تو اس لحاظ سے جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ کام کر لیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبحان ربکا رب العزت عمی یسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ ربنا موسیقی